اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج کا جو بلوگ سٹارٹ کیا ہے یہ ہے برات کے نیکس ڈے کا مارننگ کا اور میں اور میرے ہزبنڈ آئے ویتے ناشتے کا سمان لینے کے لیے اور یہ جو وہ ناشتہ ہے جو جائے گا دلہن کے گھر تو بس برات سے فری ہونے کے بعد کافی لیٹ ہم لوگ ہو گئے تھے سوتے ہوئے میں نے آپ کو لاسٹ بلوگ میں بتایا تھا بس اس کے بعد پھر جی ایک ڈیوڑ دو گھنٹے کی نین لی اور اس کے بعد اٹھ گئے ناشتہ کی تیاری کے لیے کیونکہ ناشتہ لے کے جانا تھا گیارہ بج اور بس یہاں پہ سمان ہم ریڈی کروا رہے تھے اچھی سی پیکنگ کروا رہے تھے سمان کی کہ اچھا لگے کہ جب ہم ان کے گھر لے کر جائیں اور وہی جو ناشتے میں سب سمان ہوتا ہے وہ سب ہی ہم لے رہے پہلے میں نے سوچا کہ میں اس والے بلوگ کو اسکیپ کر دیتی ہوں لیکن میں نے کہا نہیں جب آپ لوگ کے ساتھ میں نے پوری شادی شیئر کی ہے سب ویڈیوز آپ لوگ کو دکھائی ہیں تو یہ والے کلپ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں تو بس اسی لیے میں نے کہا جی ناشتے کا بھی بلوگ بنا دیں چھوٹا سا بنے گا لیکن میں نے کہا کوئی نہیں آپ لوگ ساتھ شیئر کرتی ہوں رات کو بھی مرات کے بعد پھر ہم باجی کے گھری رکھ گئے تھے بچے بھی وہیں تھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صبح اگر میں مارننگ میں سمان لینے کے لیے جاتی تو والیہاں سوری ہوتی پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا تو باجینے کا کہ رات کو آپ یہیں رکھو تاکہ والیہاں سوری ہوگی تو آپ سمان لینے کے لیے پھر ایزلی چلی جاؤ گی موسیقا 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 سمان وغیرہ سب لے لیا تھا اس کے بعد آ گئے تھے ہم فلاور شاپ پر اور بس یہاں پہ پہلے ہم بکٹ لے رہے تھے لیکن بکٹ جو تھے صبح صبح کا ٹائم تھا تو اتنے کئی فریش فلاور ملنی رہے تھے کہیں پہ دو تین شاپ پر ہم گئے لیکن کچھ مزا نہیں دے رہے تھے فلاور تو پھر ڈسٹائیڈ یہ کیا کہ پہلے ہم باسکٹ پر چیز کرتے ہیں باسکٹ پر لی اس کے پاتھ پھر جو ہے ہم لے کر دوبارہ فلاور والے کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ آپ اس باسکٹ کو جو پیارہ سے ریڈی کر دیں اس طرح فلاور سے بکٹ کی جگہ ہم پہ یہ لے جائیں گے اور یہ جو باسکٹ تھی یہ بھی ہم نے ابھی بھی صبح ہی خرید دی تھی اور اس باسکٹ کے ساتھ بھی جو سین ہوا تھا وہ میں آپ کو کیا بتاؤں دکان جو شاپ والا تھا وہ دکان کھولی رہا تھا اور ہم انتظار میں تھے کہ جلدی سے لوگ کھولے تھا ہم جلدی سے باسکٹ خرید کے ہم آگئے اپنا کام کرنے کے لیے جائے ایسر میں تھا دوسرے دن سنڈے تو جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا سنڈے کو شاپس میں وہ دیر سے کھولتی ہیں اور بہت شاپس تو کھولتی بھی نہیں ہے اور یہ دیکھیں سمان سب برم گھر آ گئے تھے اور یہ سب سمان پیک کر لیا تھا باسکٹ میں اور سب بہت پیارہ لگ رہا تھا بہت اچھا اور ہلوہ پوری وغیرہ جو تھی وہ سب اپنے اس طرح ٹرے میں کر کے اس کو ریپنگ کر لی تھی فروٹ نہیں لیا تھا فروٹ سوچا تھا جاتے ہوئے راستے سے لیں گے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نہ کہ سنڈے تھا تو ابھی اور مارننگ کا بھی ٹائم تک کہیں نہ کوئی فریش فلاور مل رہے تھے نہ کوئی فریش فروٹس مل رہے تھے اور بس ہم جا رہے تھے تو سوچا راستے میں ایک مارکٹ آئے گی وہیں سے جو ہے ہم فروٹ وغیرہ لے لیں گے اور مریم وغیرہ جو ہے پہلے گھر گئیں گھر جا کے ریڈی ہو کر واپس آئے اور بس ابھی یہ لوگ نکل گئے تھے سب ناشتہ لے جانے کے لیے میں نہیں گئی تھی تب پہ تھوئے ڈاؤن تھی نین بھی پوری نہیں تھی تو بس اس ویزے نہیں گئی ملیہ بھی میرے ساتھ رکھی تھی مریم مریم کے بابا سب کزنز وغیرہ جو تھے برائٹ کے وہ سب گئے تھے اور کہہ رہے ہیں جی بڑا ہم نے انجوائے کیا بہت اچھا لگا وہاں جا کر اور بس جب یہ لوگ ناشتہ دیکھ کر واپس گھر آئے تھے تو ان کے ساتھ ہی جو دلہ دلہن تھے وہ دلہن ہواپس آگئے تھے ہماری یہ رسم ہوتی ہے کہ جب آپ صبح ناشتہ لکھے جاتے ہیں تو واپسی پہ دلہ اور دلہن ساتھ ہی آتے ہیں اور بس یہیں پہ ویلوگ کو اینڈ کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آج کا ویلوگ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو کومنٹ باکس میں لازم بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو رسم ہے یہ کس کس کے یہاں ہوتی ہے اور یہ بڑی کوئی پیاری رسمیں ہوتی ہیں یہ سب جو ہوتی ہیں اور انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ